کیا آپ نے چار روحانی اصوروں کے بارے میں سنا ہے؟ اس کائنات کا داروں مدار علمِ طبیعات کے اصوروں پر ہے اور جیسا کہ چاند نکلتا ہے اور ستارے آسمان پر ٹم ٹماتے ہیں زمین اور سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں پانی ندیوں سے بہتا ہوا دریاؤں میں اور پھر سمندروں میں گرتا ہے جیسا کہ سردی جاتی ہے اور پھر بہار آتی ہے اور پھول کھلتے ہیں جس طرح ہم طبعی اصول دیکھتے ہیں اسی طرح سے روحانی اصول ہیں جو کہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور انسانوں کے درمیان ہے پہلا اصول خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت عالی تجویز تیار کی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخص دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے دوسرا عزور انسان گناہگار اور خدا سے جدا ہے اس لیے اپنے لیے خدا کی محبت اور زندگی کے مقصد کو نہیں جان سکتا کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے انسان کی پیدائش کا اصل مقصد خدا سے رفاقت رکھنا تھا لیکن انسان اپنی زد اور خودسری کے باعث خدا سے الہدگی اختیار کر کے اپنی راہ پر چلا یوں انسان اور خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا اس گناہ نے ہمارے اور خدا کے درمیان ایک خلیج حائل کر کے ہمیں اس سے جدا کر دیا انسان لگتار اپنی کوشش سے یعنی نیک عمال، مذہب اور فلسفہ کی بدولت خدا تک رسائی پانے اور کسرت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا تاہم یسو مسیحی واحد اس خلیج کو پار کرنے کا راستہ ہیں تیسرا اصول یسو مسیح انسان کے گناہ کا واحد حل ہیں لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہا اور پھر خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے تاہم صرف یہ جاننا ہی کافی نہیں چوتھا اصول ہمیں شخصی طور پر خداون یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداون قبول کرنا ہے تب ہی ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں یہ دو دائرے دو قسم کی شخصیتوں کو پیش کرتے ہیں بائیں طرف والا خودی کتاب زندگی کو پیش کرتا ہے خودی دل کے تخت پر مسیح دل سے دور زندگی خودی کتاب نتیجتاً زندگی میں بے اتمنانی انتشار اور بے سگونی دائیں طرف والا دائرہ مسیح کتاب زندگی کو پیش کرتا ہے مسیح دل کے تخت پر خودی مسیح کتاب زندگی کی مصروفیات اور دلچسپیاں خدا کے قبضے میں نتیجتاً بازابتہ بامقصد اور پر سکون زندگی ان میں سے کون سا دائرہ آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کے ذریعے اسی وقت مسیح خداون کو قبول کر سکتے ہیں دعا خدا سے باتیں کرنا ہے خدا آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے وہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں چاہتا بلکہ دلی رجحان کو جاننا چاہتا ہے آپ یوں دعا کر سکتے ہیں خداون یسو مجھے تیری ضرورت ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہوں کے لئے صلیب پر موہا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں اور تجھے اپنا خداون اور نجات دہیندہ قبول کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں میری زندگی پر قبضہ کر اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تُو چاہتا ہے کہ میں بنوں آمین کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے اگر ایسا ہے تو آپ اسی وقت یہ دعا مانگیں تو خداون یسو مسیح اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آئے گا اگر آپ نے پرخلوص دل کے ساتھ یہ دعا کی ہے تو خداون یسو مسیح ابھی آپ کے دل میں ہے اور آپ نے نئی زندگی پائی ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں اچھی کلیسیا کے ساتھ رفاقت خدا کے ساتھ بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے بہت سی لکڑیاں مل کر تیزی سے جلتی ہیں لیکن ایک کو الہتہ کر کے ایک طرف رکھتے تو وہ جلد بجھ جائے گی اس لیے دوسرے امانداروں کے ساتھ شراکت رکھنا بہت ضروری ہے ایسی کلیسیا میں جائیں یا رابطے میں رہیں جہاں خدا کی تعظیم اور اس کے کلام کی منادی کی جاتی ہے دوسرے امانداروں کے ساتھ یا رابطے میں رہتے ہوئے ہم خداون یسو مسیح کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور کسرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جیسا کہ خدا کی مرضی ہے